اسلام علیکم تو میرا نام موسیٰ حفظیت بات کی جائے کہ مریم نواز جو اپنے حلقے میں آجا انہوں نے ایک ایلیکشن آفیس کا جو استطاع کیا اور اس میں جس کہتے ہیں عوام نکلی ہوئی تھی لاور تو میرے کھل میں ایک وقت تھا کہ گھر تھا کہ اسے زیادہ تعداد میں عوام اسپیکٹ کی جا سکتی ہے کہ انہوں دی کی جلسے جلو سمجھا گی لیکن جب سے انہوں سولہ ماہ کی حکومت لیا اور بیک فوٹ پر گئی ہیں اپڈے پیانی جو ووٹ کو عزت ہوگا تھا اس کو بہت ڈیمیج کیا اور سولہ ماہ کی حکومت دیا اور اس پر اس میں جلسے میں اب ہر روز بندے جلسے کریں وہ یہ ایک بات ہے پرانی عمران خان پر تنگیت ہے عمران خان کو چھوڑیں گے بلاول پر اب میں اپ ٹی پی ہنولی کا اپس میں جیسے کہتے ہیں نا ایک دوسرے پر لفظہ بودے بارے کرتے ہیں مجھے یقین معنی حسی آتی ہے کہ یہ لوگ سولہ ماہ کی حکومت کر گئے ہیں ٹھیک ہے یہ پی ٹی آئی کا احلاف ہے پی ٹی آئی سے تو آپ لوگوں نے پی ٹی آئی کو حکومت ختم کرنے کے لیے آپ لوگوں نے اتحاد کیا تھا اب اگر پی ٹی آئی کی زیادہ ہوگی آپ لوگوں کو پھر اتحاد کرنے کے آپ بھی جو ایک دوسرے پر احلاف کر رہے ہیں پھر اس کا مقصد کیا ہے یعنی عوام کو بحقوب بنانے کی ہم عوام ہی ہیں جو ان کو بحقوب بن جاتے ہیں میں ایسی لئے کہتا ہوں کہ یہ بریم نواجوہ نا خاص کر کے انہوں نے سٹرگل نہیں کی جائے صرف اپنے باپ جادہ کی سیاست کی وجہ سے مقبول ہوگی اور یہی دو خاندانوں کی حکومت میں ایسی لئے کہتا ہوں کہ ان دونوں کو سرپرائی میں انہوں لکھی سرپرائی صرف شریف خاندان پی ہوگی اور جو پیپر پارلے کی سرپرائی بھٹو خاندان کے علاوہ اور کوئی نہیں کھ سکتا ہے سب سے ب عوام بھی بات رہا ہوں کہ عوام جو انہوں نے سپورٹ کرتی ہے ٹھیک ہے اب عوام جیسے چاہتی ہے عوام کی رائے گے ہمیں اترام کریں گے آٹھ فروری کو صاف شفاف ایلیکشن ہو جس پارٹی کے حکومت آتی ہے آئی لیکن ٹری اینٹری ایلیکشن ہو